ہلو ایوری ون دیس اس حسن اختن نسار اور آج ہم غالب کی اس شیر پہ بات کریں گے ہن کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ ہن کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا غالب کی یہ پوری غزل اتنی شاندار ہے اور اتنی سانٹیفک ہے کہ کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے کہ غالب ایک صرف عدب کی آدمی تھے کوئی سائنس دان نہیں تھے وہ now ladies and gentlemen I remember professor رضی آبدی he was a very famous English professor based in Lahore wrote an essay on غالب as a scientific poet یہ مضمون بڑا پڑھنے والا ہے کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا اور I would suggest کہ جو غالب کے شدائی ہیں ان کو یہ مضمون پڑھنا چاہیے اس شیر میں کیا فرماتے ہیں کہ ہن کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ غالب دیکھو یہ جو ستارے ہیں یہ کچھ اور ہیں لیکن نظر کچھ اور آتے ہیں اب نظر یہ کیا آتے ہیں ہم رات کو اپنے گھر کی چھت پہ سوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے چھوٹے چھوٹے ہیں اور جن کے اوپر ہم بچوں کے لئے نظمیں لکھتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹارز اصل میں یہ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹارز نہیں ہیں ستارے اتنے بڑے ہیں اس کائنات میں اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمینوں جیسی لاکھوں کروڑوں زمینیں ایک ستارے میں رکھی جا سکتی ہیں اور پھر بھی جگہ بچ جائے گی اور ایسے ٹوٹل ستارے کتنے ہیں اس کائنات میں اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں ہم رات کو دیکھتے ہیں تو ایک کے ساتھ دوسرا ستارہ ہے تیسرا ہے اور ہم اپنی ایک نظر میں سوچ سکتے ہیں کہ لاکھوں ستارے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں اتنا دور ہیں کہ اگر وہ اپنی پوری لائف جو کہ لاکھوں کروڑوں سالوں پر مشتمل ہے ایک دوسرے کے پاس آنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں آسکتے کیونکہ ان کے درمیان میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کور نہیں کیا جا سکتا اس لیے فرماتے ہیں ہن کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ غالب یہ ویسے نہیں ہے جیسے یہ نظر آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک ستارے میں ہماری زمینوں جیسی ہزاروں لاکھوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں اور پھر بھی جگہ بچ جائے گی اور ٹوٹل ستارے کتنے ہیں ایسے اتنے بڑے بڑے ستارے کہ ایک میں لاکھوں زمینیں رکھی جا سکتی ہیں اس لیول کے اتنے بڑے بڑے ٹوٹل ستارے کتنے ہیں ایک دو چار پانچ ہزار سو لاکھ نہیں بلکہ اتنے زیادہ ہیں کہ سر جیمز جینز اپنے ایسے دہ ڈائنگ سن میں کہتے ہیں کہ اس زمین پہ جتنے سمندر اور دریاں ہیں ان کے کناروں پہ ریت کے جتنے زرے ہیں اتنے ٹوٹل ستارے ہیں مطلب ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ ہیں ہم ایک چٹکی بھر ریت کو نہیں گن سکتے اور پورے ساحلوں کے اوپر ریت کے کتنے زرے ہوں گے ہم ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا تو یہ اتنے بازی گر ہیں کہ یہ ہم سب کو کھلا دھوکہ دے رہے ہیں یہ ایک سانٹیفک شیر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک شیر کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو تو کیا ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور میں نے جب یہ شیر پڑا تو مجھے لگا کہ پروفیسر رضی آبدی صاحب نے کتنا خوبصورت مضمون لکھا تھا اور غالب ایسا سانٹیفک پوئٹ کے اوپر میرا ارادہ ہے ایک لمبی ویڈیو بنانے کا اور اس کے سارے ایسے اشاعر جن میں سانٹیفک لوجکس اور انٹرپیٹیشنز کی گئی ہیں ان کو اس میں کمپائل کروں لیٹس ہوب فور دی بیسٹ دیٹس ایٹ فر ٹوڈی دیسی ایک تانیف سارب سی یا نیے ٹوڈیو سی جو ریز جوار دیو هایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ڈیوی شیئی میکنی پیشیشنی taxی جو چیمین جویڈیو